اسلام علیکم ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کوکوٹ محسنہ امید کرتے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ممبئی کی فیمس ریسیپی جس کا نام ہے وڑا پاؤ بہت ہی الگ طریقے سے میں نے یہاں پر بنائی ہوں انشاءاللہ بر ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو برای سے بھی پسند تو پلیز ڈکس وائپ کریے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے میں یہاں پر تڑکا دی رہی ہوں تڑکا دینے کے لئے میں نے یہاں پر زیرہ رائی کڑی پتہ اور کرش دھنیا جو اکھی دھنیا ہوتی ہے اس کو کرش کر کے اور ریڈ چیلی فلیکس اور ساتھ میں میں نے یہاں پر گرین چیلی پیسٹ کرسٹیمال کیا ہے تھوڑا سا ہمیں سے بھون لیں گے تیل کے اندر اچھے سے دو منٹ بھوننے کے بعد میں آپ اس جو میں نے یہاں پر دیکھئے ہے بوائل کر کے پوٹیٹوز پہلے ہی رکھی تھی اس کے اندر میں نے ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا بھی کٹ کر دالی ہوں اب یہ جو تڑکا ہم نے رڈی کہنا وہ اس کے اندر ہم دال دیں گے بہت ایزی اور سمپل طریقے سے بنائی ہوں بہت جھٹ پر بننے والی ریسیپی ہے بچوں کو کھانے کا تھا تو میں نے سوچا چلی آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کر دیتی ہوں اب یہاں پر جو تڑکا ریڈی کہا ہے سب سارا آلو کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے رکھیں گے اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو ایک ڈو بڑا کر ہم سائد میں رکھ دیں گے آلو بوائل کرنے میں نے یہاں پر تھوڑا سا حلدی بھی ڈال دیتی حلدی میں نے یہاں سے اوپر اوپر سے نہیں جال دی کیونکہ ایسا تھوڑا حلدی کا کچھا پنجو ہے وہ تیسٹ آتا ہی ہے تو اس لئے میں نے حلدی آلو بوائل کرنے کے ڈائم پر ہی ڈال دیتی اب اسے نمک اگرہ ڈال کے آپ اچھے سے ایک ڈو ریڈی کریے اور اس کو سائد میں رکھ دیجئے اب ہم اس کا بیٹر ریڈی کریں گے بیٹر بنانے کے لئے میں نے یہاں پر بیسن چاول کا آٹا نمک آجوائن اور حلدی بوڈر اس سارے چیزوں کا ہم ایک بیٹر ریڈی کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی دل کر اگر آپ کو ایک اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے نہ زیادہ تھیک رکھنا ہے نہ زیادہ تھین رکھنا ہے مطلب نہ زیادہ نہ بتلا کرنا ہے ایک دم بلکل کانسسٹنسیز کی ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے اس سے اچھے سے بیٹر ریڈی کرنے کے بعد میں آپ تل گرم کرنے رکھیں گے اور جو ہماری گرم 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 پاو ہم بانانا سٹارٹ کریں گے گرم پاو تو نہیں بنا رہی ہوں میں یہاں پر لیکن وڑا بنا رہی ہوں انشاءاللہ دیکھئے پوری ریسیپی کو اور اگر آپ کو پسند آتے تو پلیز ایک لائک اور اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا مجھے یہاں پر میں نے وڑا پاو کے ساتھ میں ڈرین چٹنی اور ریڈ چٹنی بھی بنای ہوں ریڈ چٹنی میں نے یہاں پر کوکونٹ کی بنای ہوں ریسیپی ساری جو ہے میرے چینل پر آپ کو موجود بل جائے گی انشاءاللہ دیکھئے پوری ضرور بنائیے گا اور آپ کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھئے میں نے جو ہے ریڈ کر دی ہوں یہاں پر میں نے تیل گرم کرنے رکھی تھی تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے جب آپ پر اسے بڑا بانانا سٹارٹ کریے میں یہاں پر جو ہے وڑے کا سائز تھوڑا بڑا رکھی ہوں آپ اپنے حساب سے اس کا سائز رکھ سکتے ہیں میں نے پاو کے حساب سے بڑا بڑا رکھی اور میں نے اس میں چاول کٹا اس لئے اس نمال کی تھی تاکہ اس کے لئے ایک رسپینس آئے اور یہ جو سائٹ سائٹ سے جو بچوں کو چھوڑا ملتا ہے اس میں بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کھانے کے لئے وڑے کے ساتھ اور یہ کافی اچھا بھی لگتا ہے کھانے کے لئے اس لئے جب بھی وڑا ہوا بناو دھر میں وڑے پاو کے دیش بناو تب آپ اس میں یہ تھوڑا سائٹ سے چھوڑا بیٹر ہمیشہ دال دیجئے تاکہ اس کا جو چھوڑا نکلتا ہے وہ وڑے کے دار آپ دال کے کھاؤ اور ٹرائے کریے دیکھیں بہت زبردست لگتا ہے ایسے ہی طریقے سے میرے بچوں کو بہت پسند آتا ہے انشاءاللہ بہت ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ نے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں میری چینل کے سپورٹ کریے اس کے ساتھ میں میں نے تھوڑی سی گرین چیلیز ہے وہ بھی میں نے ٹیل کے اندر تھوڑا سا بھول کر نکالی تھی اور اس کے پر تھوڑا سا نمک سپنکل کی تھی بہت زبردست لگ رہا تھا کھانے میں آپ بھی ٹرائے کریے اور بتائیے انشاءاللہ میں پھر ملوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھیں تب تک اپنا بہت دیان رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ ٹھینک یو